اور ہمارا جو ہی گلتانہ وہ تھا یہاں سے غائب یہ ہمارا ہی گلتانہ بیٹھا ہوئے وہ دیکھو سامنے دیکھو تھوڑے در پہلے نا اس والے چوزے کو پتہ نہیں کیا ہوئے آپ سوچ رہا ہوں کہ میں ایسے ریت میں ہوں پھینک رہا ہوں کیونکہ آج ہوں نے اتنی زیادہ گرمی آنا دو تین دن سے تو میں نے سوچا کہ اپنے چکس والے کیج میں ہم دوبارہ سے ملکہ دوبارہ سے نہیں پہلا تھا ہم نے کیج میں جھکی بھی تھی چکس والے کیج میں ہم ریت رکھتے ہیں تاکہ جو نا تو یہ ٹھنڈا کو ابھی جو نا میں نے ریت گلی کر دی ہے جس سے جو نا یہ ٹھنڈی رہ گیا پھر اپنے چکس کو چھوڑتے ہیں اور وہ جو آنے یہاں پہ کھیلیں گے بھی اور ان کو گرمی لگی نا وہ اس پر بیٹھ بھی جائیں گے اور میں نے پانی بھی رکھ دی ہے یہ جنم ٹائم ٹائم پہ گراتے رہیں گے اور کل تک تو اس کیج میں بکرییاں تھی پر بکرییاں نا اپنی جو پھر واپس ہی چلے گئے ہیں کیونکہ وہ جو دو مہمان بکریتے ہیں وہ بھی اپنے گھر واپس ہی چلے گئے ہیں ملکہ جانا تھا وہ وہاں چلے گئے ہیں اس وجہ سے نا ہمارے ملکہ ہماری جو مرگیاں نا وہ اسی کیج میں رہے گی اپنے چھوڑتے ہیں پہ چوٹھا کہو چونس کو نکانہ بند کر دیتے ہیں چلو بھائی چلو بھائی چلو ہمارے چوتھوں میں داری ہوں مرگی نا دوبارہ سے بہر آگے پر ایجہ آئی چی بات ہے ابھی اسی شاب میں چلے گا ہمیں نایک کرمی ڈالنا پڑے گا ان کو اندر چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی بری ہوئے کہ آتے ساتھ دو ویڈ نیوز مل گئی ایک تو یہ ہے اور ایک جوانا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پتہ نہیں ہے اس چوتے کا نا یہ کروپ ہے نا یہ اس نے ڈائجسٹ نہیں کر پا تھا اپنا کھانا اس وجہ سے جوانا اس کی دیتھ ہو گئی ہے پتہ نہیں اس کو جوانا یہی ریزن ہے یا کوئی اور ہے تو اس کو جوانا میں دفنا دوں گا ان کے لیے جوانا نظام پروپر کر دیا اب ان کو تو گرمی لگنے نہیں والی اور پانی جوانا میں ان کو گرمی لگنے کیا جوانا بند دائیں گے ان کو چھوڑ دیتا ہوں مجھے سارے تھوڑ تھوڑھڑ دھیلے لگ رہے ہیں ان کے جوانا میں بھی یہ پانی پی لیں اس کو دبائی دیتا ہوں اور میں کوئی دانا شانہ نہیں رکھا ان کو دانا جوانا ہم شام کو ہی ڈالیں گے مینات سے جوانا ہم نے چوتے نکلوایا تھے پاری یہ دیکھو اور اتنا بڑا ہو گیا تا میرے پوری ہرچ اتنا ہو گیا اور یہ جوانا ہوں گے تو ابھی جوانا میں اپنے چوزوں کے لیے لے کے آئے ہوں چاوڑ ہمارا پچھلا چوز ہے نا اس نے پتہ نہیں کچھ اٹھ کھا لیا تھا کیونکہ یہ ڈاو والے کیج میں رہ رہتے ہیں تو ڈاو والے کیج کو میں اور ڈائیٹ ڈالتا ہوں سب کو جوانا میں اور ڈائیٹ ڈالتا ہوں تو اس نے جوانا کچھ غلط ملت خیال یہ تھا جس کے وجہ سے نہ اس کا کروپ بند ہوگا اور وہ جوانا چیز کو ڈائیڈیسٹ نہیں کر پا ہے ہے اس کا سکریم ہوتے ہیں لینے چوزوں کے لیے نarem ڈے کے آہ جسí سن آہے ہماری چوزیں بلکل سیئی ہے تو اپنا فٹ ہٹسن کو جویروٹ ڈالتے ہو اپنا جوانا میں آپ کو دوسریوی بتا ہوں کہ آج کیا آج Goodness withulture وزمیلی پڑھیں کیوںکہ میں آپ کو دوسریوی کیا دائیٹ ڈال جما ہوں کر نگkitہ شوک سے کھا رہے ہیں اب جانا میں ان کو باجرہ بلکل نہیں دینا میں نے ان کو گھرے والی خوراہ کی دینی ہے بیشہ یہ تھوڑا لیٹ بڑھے ہو جائیں پر یار ان کو جو نا مرے تو نہیں نا یار پتہ نہیں اس ڈائیٹ میں ایسا کیا تھا کہ اس کا جو نا کروپ بند ہو گیا اور وہ جو نا مر گیا پھر یار ان کو اب انگی کے حال پر چھوڑتے ہیں اب یہ جو تین ہیں یہ ہمارا چکس بلکل سیف ہیں دیکھو کیا ہو چکا ہے یہ جو دیکھو نا یہ سارا فریم ٹوٹ گیا یہ نا سمبا کی کارشتانی سمبا رات کو کھلا ہوا تھا پتہ نہیں اس نے نا یہ فریم کیسے توڑا ہے جب میں صبح آیا ہوں نا یہ فریم بھی ٹوٹا ہوا تھا اور ایسی چیزیں نا ساری برکی ہوئی تھی اور ہمارا جو ایگل تھا نا وہ تھا یہاں سے غائب اب یار دو دن نا بیزی چال رہے تھے جس کی وجہ سے نا میں نے ایگل کو باہر نکالا ایگل کو نکالا ہم نے ایگل کو باہر نکالا تھا اور یار آج چوبانا یار یہ کھلا ہے سمبے نے اس کو گرایا ہے اور ہمارا ایگل نا گائب ہو گیا میں لگا جب میں آیا نا ایگل کہیں پر بھی نہیں تو کئی اسمان میں بھی نا ایک ایگل بھی نہیں میں نے دیکھا میں نے سالے گھر میں دیکھا کیوں کہ ہماری ایک سار چیزیں گرتے رہتی ہیں دیکھو یہ جو ہے نا ایسا گارہ نیچے گھاس پوسا نا ساری چیزوں جو نا نیچے چلی جاتی ہیں ہماری مرگیاں وغیرہ تو میں نے سچا ایگل ہوگا ہم نے ایدھر جا کے بھی دیکھا ایدھر بھی نہیں تھا میں ایک خیال سے ایگل کو اٹھنا صحیح آگیا تھا کیونکہ دو ستین دن پہلے نا وہ اس بننے میں بھی چاڑ گیا تھا اور پہلے ہی پلائے کرنے کوشش کر رہا تھا پاڑنا اس سے پہلے اڑھانی جاتا تو میں نے سوچا تھا کہ ہم اس کو جو نا فارم میں اڑھائیں گے پر وہ جو نا یہیں سروڑ گیا خیر یہ بیڈ نہیں اس کو نہیں ہے اچھی بات ہے کہ اس کے پر ٹھیک ہو گیا اور وہ جو نا اڑ گیا ہمارے اوپر اس کی رسپونسبلیٹی تھی اب وہ ازاد گھومے گا اور اپنے نا وائلڈ دوستوں کے ساتھ رہے گا جیسے اس کے باقی گل سے نا اب اس کو وائلڈ شکار ہی کرنا پڑے گا اور یا اس کو میں نے ایک بار بھی جو نا وائلڈ چکن نہیں ڈالا تھا اس کو میں نے کچھا گوشتی ڈالا تھا کیونکہ اس کو ہم نے ازاد کرنا تھا تو اب وہ خود ہی اڑ گیا اب تو مجھے پتہ بھی نہیں یار وہ رہی ہو گیا نا کیدر گیا بس یار میرا تو دل تھا کہ اس کے پاؤں پر نام کوئی نشانی باندھی ہے کوئی نیل پولیش لگا دنے کلر والی جسے میں بتا جلدی کہ یہ ہمارا ہی کل ہے اب ہو سکتا ہے ہماری سیٹ اپ پہ دوبارہ واپسی ہے بس نا مجھے لگ تو نیٹا کیونکہ وہ وائلڈ تھا چلو یار اس کو کرتے ہیں بائی بائی اس کا اور ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا البتہ یہ سمبا نہیں جو نا سمبا بہت بڑی حرکت کی ہے سمبا یار میں نے اس کو دیکھنا تھا یار اس کو میں اتنے پیار سے لے کیا آیا تو اس کو ریسکیو کیا تھا کس طرح اڑا ہے تم نے تو دیکھا ہوگا چلا چھوڑ دیں سمبا ہم نے بان بھی دیا کیونکہ اس نے کور حرکت بھی کی ہے اور یہ پٹی دیکھ رہو نا یہ سمبا کی وجہ سے ہوئی ہے سمبا نے جو نا کل شام کو اس والے بکروں کو مارا تھا پہلے تو ہم نے اس کو باندھائی نہیں کہ یار کیوں کچھ نہیں باندھے پھر جو نیس کو ایک اور بار مارا چھوڑا اور یہ دیکھو یہ ملک پٹی ہمیں باندھی پڑی ہے اب تو خیلی پاؤں جو نا نیچے لگا پا رہا ہے خیل جو نا پاؤں بھی نیچے لگا رہا تھا خیلے کو دیکھو بھائی شاہب آج ہاں دیکھو اس نے جو نایسے ٹانگ اٹھائی بھی اپنے اس کا ریزن بتانے موی تو لگتا ہے کہ چوٹ اس سائٹ پہ لگیا پٹی غلط باندھی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءالہ دو سے دن دنوں میں ہم نے آج سوپہ باندھی ہے چونکہ اس کی شرارتیں کافی زیادہ ہو گئی ہیں اور یہ جو نا نقصان کرنے لگ گیا سنبا ایسا نہیں کرنا پھر تمہیں کھولیں گے تمہیں دو تین دن سزا دیں گے تمہیں تب پتہ چلے گا کہ بھائی سزا ملتی ہے اب کوئی حرکت نہیں کرنے تو ہماری ساری مرگیوں اور مرگوں کے نا ایس طرح مو کھلے میں تو میرا دل ہے کہ ہم ساری شہد پہ پانی گیا دیتے ہیں ایک بارے جسے کہ مو بلکل ٹھیک ہو جائیں گے دیکھو ان سب نے جو نا مو کھولے ہیں تو یہاں تھوڑنا تھنڈا کرتے ہیں تاکہ ہماری جو نا مرگی مرگیاں سکون میں رہے ہیں اور آپ جو نا تھنڈا پانی آکا ہوگا پھٹا 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 چھڑکاتے سائی شہد پھٹا جو نا ڈاف تم بھی نہا لو بھائی یہی ڈاف کو نا میں دو بار انہیلاتا ہوں یہاں گرمی کافی زیادہ ہے چلو بھائی چلو سارے انہالو اچھے طریقے تھے بہت زیادہ گرمی ہے چلو بھائی یہی سب کو نلانا پڑے گا تم بھی نہا لو بھائی اپنے چوزوں کے ساتھ ہم ریت پہ پانی گراتے تھے جو ہم نے کیا نا سارے کبوتروں کو نلاتے تھے ایسے کہ ہم اپنے اکل کو بھی نلاتے تھے گر وہ ہوتا اس کے مارے ڈیلی نلاتا تھا مزا آیا چلو بھی نہ ایک چیز دیکھتے ہوں مجھے جو لگ رہے نا یہ ہمارا ہی اگل بیٹھا ہوئے وہ دیکھو سامنے دیکھو یا اور یہ تو یا ایر مجھے لاکرہ کے ہمارے ہی اگل ہے تو خواہر سیم ہمارے جیسے اگل ہے اگر تو اس نے بلکل صحیح کر لینا تو ہمارے اگل نہیں ہو سکتا اگر تو ہاں اگر تو اس نے بری فلائکی نہ پھر ہی ہمارا اگل ہوگا جو ایک پتھر میں اٹھا لیے اس جو نا ہم ٹینکی پر ماریں گا اس بچارے کو تو نہیں ہوا سکتے نا پتہ نہیں کون سا اگل ہے یار تو اڑی نہیں رہا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ نا ہمارے اگل ہے بھائی واپسی آج اگر تو ہمارے اگل ہوا پس یہ سارے اگل کی جو نا شکل سیم ہوتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے اگل ہو بھی سکتے ہمارے اگل ہمارے اگل ہمارے اگل ہمارے اگل تھوڑا سا موٹا تھا اور یہ جو نا پتلا ساگل ہے اور دیکھو وہ جو نا سامنے جا کے بیٹھ گئے یہ ہمارے اگل نہیں ہے یہ کسی اور کا اگل ہے اس کے نام سے پہلے بھی تھوڑا سا ٹوٹے چلتے ہیں جب رہے گئے ہیں ہمارے اگل ہمارے اگل ہمارے اگل ہمارا بڑ گئے یہ اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑا دے تو ابھی نا فٹا فٹ سے چلتے ہیں نیچے گیرج میں ہماری مرکی بھی انڈو پر نا اس کی فٹا فٹ جا کے کرنٹنگ کرتا ہے اس کو نا کہی پندرہ سے چودہ دن ہوگی ہیں تو اگر اس کے دیکھتے ہیں کتنے انڈے جو نا ٹھیک ہیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے ملک کے بچے جوانا نکلیں گے چلو فٹا فٹ تو ابھی جوانا میں اپنی ملکی کے پاس آگئے جوانا بس مبائل کی لائٹ چلنے ہوں گے جوانا میں لائٹ بند کر دیا تو یہ نا فٹا فٹ سے ہمارے چکس پہلے والے بھی تھوڑا سکس پائر ہو گئے بھائی جلدی سے اپنے بتاؤ تو ہمارے انڈی جوانا کتنے خراب ہے کتنے ٹھیک ہے جوانا میں نے ادھر بٹھا دی جوانا اپنا دانا پانی کھائے گی تب تک نہ ہمیں انڈو کی گینلی کرتے ہیں تو ٹوٹل ہیں ہمارے کتنے پہلے گل لیتے ہیں ایک ڈو تین تو ٹوٹل نا 15 ایک ہے اب ہم نے ان کی کینلی کرتے ہیں پہلے ان کو ہم بائی نکال کے رکھتے ہیں جتنے انڈو ٹھیک ہوگے نا وہ ہم باپ سے رکھتے ہیں اور جتنے خراب ہوں گے نا ہم ہی تاری پڑے رہنے دیں گے پھر جوانا ہم ان کو توڑیں گے تو یہ دیکھو یہ سارے انڈے آپ جانے ان کی کینلنگ کرتے ہیں بیچ میں ہم نے مبائل رکھتے ہیں جس میں ان کی کینلنگ کریں گے تو یہ بیلا انڈا ہے تو یہ اپل کو ٹھیک اس کو اپل رکھ دیتے ہیں باپ سے ادھر بات چیک کرتے ہیں دوسرے انڈے کو یہ بھی تھوڑا سا خراب ہے اس کو سائٹ رکھتے ہیں تھوڑا سا نہیں سائٹ نہیں بناوانا تو یہ چار انڈے جو نہیں بلکل ہی خراب ہے بلکل بھی تنگ نہیں کروں گا تو اس کو میں بیٹھا کرنے جال دوبارہ سے باپسی رکھ دی تاکہ ہمارے لوگ کیٹس ہے نا وہ اس کو تنگ نہ کریں اب یہ جو چار اندے خراب ان کو اوپر لے یہاں رکھو یہ آپ کو پتہ بھی چل چکے کس طرح خراب ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی کافی زیادہ بہر توڑے ہیں تو اگر بتاتے چلی جانے کی خراب 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 یہ بھی خراب ہی ہوگا ہاں ساری خراب تھے تو چاروں کی چار اندے خراب تھے ان کو جو میں نے ویسٹ کر دیا ہم اپنی بکنیوں کو چارہ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھوئی چونا سوکا چارے اس کو پھینک دیرنیا ڈال دیتے ہیں